سرگودہ یونیورسٹی کے سی ای او کا پوسٹ موٹم آج ہوگا میا جاوید کا انتقال گزشتہ روز کیمپ جیل میں ہوا میت کو ہتھکڑیاں لگی ہونے پر وزیراعلا پنجاب کا نوٹس ریپورٹ طلب کر لی نیب نے میا جاوید کو سرگودہ یونیورسٹی کے غیر قانونی کیمپس کھولنے پر اکتوبر میں گرفتار کیا تھا اعتصاب عدالت نے جوڈیشل ریمانٹ پر جیل بھیجوایا تھا پیراگون ہاؤسن سکینڈل خواجہ برادران کے جسمانی ریمانٹ کے دس روز مکمل آج خواجہ سلمان رفیق کو اعتصاب عدالت کے روبرو پیش کیا جائے گا خواجہ ساد رفیق کے لاہور پہنچنے کی صورت میں انہیں بھی اعتصاب عدالت پیش کیا جائے گا نیب خواجہ ساد رفیق کا 26 دسمبر تک رہداری ریمانٹ حاصل کر چکا ہے اعتصاب عدالت جانے والے راستے بند سیکیورٹی کے سخت انتظامات گجرات پولیس میں ستر کروڑ روپے کی کرپشن کا کیس سابق ڈی پی او گجرات رائے جا سمیت دس ملزمان کو پیش کیا گیا نئے پروسیکیوٹر ملزمان کے مزید جسمانی ریمانٹ کی استدا کریں گے خواجہ ساد رفیق کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا اقدام لاہور آئی کونٹ میں چیلنج قانون کے تحت زیر تفتیش ملزمان کے پروڈکشن آرڈرز جاری نہیں کیا جا سکتے عدالت سپیکر قانون سمیت کو پروڈکشن آرڈرز جاری کرنے سے روکنے کا حکم جاری کرے جوڈیشل ایکٹیوزم پینل کے سربراہ عزر صدیق کی جانب سے دائر درخواست میں استدا سردار اسمان بزار کی ٹیم میں کتنے وزرہ پاس اور کتنے فیل پنجاب کی تبدیلی سرکار اپنی سو روزہ کارکردگی آج بتائے گی ایوان اقبال میں تقریب کی تیار یا مکمل وزرہ عظم بطور مہمان خصوصی شریک ہوں گے وزرہ اعلیٰ پنجاب امران خان کو مہکموں کی کارکردگی سے متعلق بریفنگ دیں گے ہیکرز کے وار جاری شہری کے بینک اکاؤنٹ سے دو لاکھ اٹھاسی ہزار روپے غائب ہیکرز نے نامعلوم نمبر سے کال کر کے امران سے دھوکے سے اکاؤنٹ نمبر لیا متاثرہ شہری نے ایف آئی اے سائبر کرائم میں اور تھانہ ہربنسپورا میں درخواست دے لی اور منشات سمگلنگ کیس غیر ملکی موڈل حسینہ ٹریسا پشکوار موڈ میں سیشن عدالت میں پیش ایڈیشنل سیشن جج علی رضا کے رخصت پر ہونے کے باعث کیس کی سماعت پیر تک ملتوی غیر ملکی حسینہ کے خلاف کسٹمز و کام نے چالان جمع کروا رکھا ہے موسیقی